بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضا لگاری دوستو ملتان منڈی کی آج کی فریش ویڈیو آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہیں کچھ ریٹس میں نے سکرین پر لکھتی ہیں آپ دوستوں کو دیکھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوگی ملتان منڈی کے حالات آپ کی حدمت میں پیش کر دیتا ہوں مال بہت زیادہ اور کسٹمز جو کہ ملتان منڈی سے روٹھے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی شروع ہو چکی ہے اور وہی بات جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا شیخ وہن کی ویڈیو میں کہ جب کسٹمر آتے ہیں تو ریٹ اپ ہوتے ہیں منڈی بتدریج اب اوپر کی طرف جائے گی یہ ہمارا انیلیسز ہے یہ ہم پورے رمضان شریف میں آپ کو بتاتے جا رہے تھے اور اگلا ہفتہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ منڈی اب کیا موڈ اختیار کرتی ہے لیکن رمضان شریف کے بعد تو بہرحال کسٹمرز منڈی میں ان ہو جائیں گے کیونکہ کراچی سائٹ کے خاص طور پر جو دوست ہیں وہ منڈی بلکل بھی نہیں آئے رمضان شریف میں اور اس سے پہلے بھی لیکن اب کیونکہ پراپر ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ منڈی تیز ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن میں پریس کیجئے گا ہمارے پلائی سینٹر پر اگر آپ بچے رکھوانا چاہتے ہیں دوہزار بائیس کے یا تئیس کے لیے تو اس کی بوکنگ بھی جاری ہے موسٹ ویلکم انشاءاللہ بہترین قسم کی پلائی کر کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چھوٹی بڑی منڈی سے جانور خریدنے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کاتو مال یا راکھو مال یہ جناب ایک لاٹ آپ کو دکھا رہے ہیں دو دانت بچھ رہے ہیں ساڑھے تین مند تک بیٹھ ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک پینتیس جو ڈیمانڈ ہے وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا اپنا ایک میں جو اندازہ ہے وہ بھی آپ کو دے دیا کروں گا لیکن کیونکہ اب منڈیوں کے یہ جو آخری مہینے ہوتے ہیں ان میں موڈ مزاج ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کوئی چیز مہنگے داموں بکھتی ہے تو کوئی بہت مہنگے داموں بکھ جاتی ہے سستی والی بات تو خیر ہوتی نہیں ہے جو بیپاری صاحب ہمیں انفارمیشن دیں گے وہ ہم آپ تک پاس آن کر دیں گے یہ تین بچھڑی ہیں جی اور دو دانت میں ہیں یہ تین بچھڑوں کی لاٹ ہے پانچ پانچ من ان کا وزن ہے اور ان کی ڈیمانڈ بیپاری صاحب کر رہے ہیں 180 یہ بلیک کلر میں ہے مکمل جیٹ بلیک تو نہیں ہے نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں گری اور ہلکا سا وائٹ براؤن اس سٹائل کا ہے لیکن سٹرکچر ٹھیک ہے جانور کا ہائٹ بھی اچھی ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا یہ اچھی ناف جھلر میں ہے یہ تینوں بچھڑے پانچ پانچ من تقریباً میٹ ویٹ میں ہیں اور ڈیمانڈ ان کی کر رہے ہیں ایک 80 دو دانت کے بچھڑے ہیں اور کیونکہ ان کا میٹ ویٹ زیادہ ہے اس لیے ان کے اندر کوئی اتنی خاص ریائت اب آپ کو نہیں ملنے والی ہاں پچھلے ہفتے تک ان کے ریٹس کافی مناسب تھے لیکن آج کی ریٹ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کیونکہ کسٹمر آگئے ہیں تو بپاری بھی چلاک ہو گئے ہیں یہ جناب پانچ من میٹ ویٹ میں دو دانت ہے اور دو دس ڈیمانڈ ہو رہی ہے اب آپ چیز چیک کریں ناف اتنی زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا کراس ہے لیکن ڈیمانڈ دیکھئے گا دو دس ڈیمانڈ ہے جبکہ پچھلے ہفتے یہی بچھڑا ایک ستر ایک ساٹھ ایک پینسٹھ اس ڈیمانڈ میں چل رہا تھا تو ڈیمانڈ میں ایک آپ رائز چیک کریں اور یہ ایک دو دانت میں جوڑی ہے اس جوڑی کی ڈیمانڈ اس بھائی صاحب نے بالکل مناسب کی ہوئی ہے تین تیس یہ جانور بڑا ہے اس کا میٹ ویٹ زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا چھوٹا ہے ابلک میں وہ بھی کراس ابلک ہے اور اس کی بھی اپنی کیا کہتے ہیں سکن کے اوپر کوئی کلر سکیم اتنی تیز نہیں ہے بہرحال جوڑی جو ہے یہ تین تیس میں دینا چاہتے ہیں یہ جو چھوٹا بچھ رہا ہے یہ تقریبا سارے تین من میٹ ویٹ میں ہے اور جو بڑے والا ہے وہ تقریبا پانچ من کے قریب قریب اس کا میٹ ویٹ ہے تو اس کا میٹ ویٹ بھی کم ہے اور اس لیے یہ جوڑی کے اندر بسیو سنبھلنے کے شامل کیا گیا ہے اور یہ جناب آپ کو چھوٹی لات چیک کروا دیں دو ہزار تیس کے لیے یہ جو بھائی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ منڈی کے اندر چھوٹے جانور بھی دکھایا کریں تو جناب یہ ان کے لیے ایک چھوٹی لات ہے رکشے کے ساتھ یہ سارے بندھے ہوئے ہیں اور اس لات کے اندر دو من دھائی من اور تقریبا ایک اٹھ جانور شاید پورے تین من کی رینج کا بھی ہو اب ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے جی اسی ہزار سے لے کر کوئی ایک لاکھ تک کیونکہ اس میں کچھ خوبصورت بچڑے بھی ہیں اور یہ جو سہیوال والے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے پینسٹھ پینسٹھ ہزار سہیوال کا آپ کو پتا ہے زہری بات ہے ریٹ کم ہوتا ہے لیکن جو چولستانی ہیں کلر فل ہیں پٹیلے ہیں یا ابلک ہیں ان کی تو خیر ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس میں کورس سکہ نہیں ہے کلر تیز ہے تو پھر یقیناً آج کل کیونکہ ہم خود بھی خرید رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ایک بیس ایک تیس اس سے نیچے تو اچھی چیز ملنے والی بات ہی نہیں ہے یہ ایک اور لارٹ بھی آپ کو چیک کرواتا جاؤں جناب یہ چینے پرنٹ میں ایک خوبصورت بچڑا آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے اور یہ باقی جانور بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ یہ بھائی صاحب جو بپاری صاحب ہیں یہ مربانی کر رہے ہیں اور جانوروں کو ذرا کھلا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان کے بارے میں ڈیٹیلز ملوم ہو جائیں تو لمبائی چیک کر لیں اچھی لمبائی ہے اچھی ناف جھلر ہے چورستانی پرنٹ بھی ہے صاحبال بھی موجود ہیں تقریبا دوستو پونے چار من چار من تک میٹ ویٹ ہے اور ایک پچاس پچاس ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے میرے خیال میں ڈیمانڈ انہوں نے مناسب کی ہے لیکن جو میٹ ویٹ یہ بتاتے ہیں نا چار من وہ چار من نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ ایک تو جانور زہری بات ہے خوراک شوراک کھائی ہوتی ہے اس نے پیٹ شیٹ پھولا ہوتا ہے تو لگ ایسے رہا ہوتا ہے جیسے بہت تکڑا جانور ہے لیکن ایسی بات ہوتی نہیں ہے دوستو یہ ابلک سٹائل بچھرے چیک کریں تقریباً آٹھ آٹھ من کے قریب سات من پلس وزن ہے چینہ ڈبا پرنٹ اور اس کے ساتھ دو تین بچھرے اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوسری سائٹ سے اصل میں جانور کے ساتھ جانور کھڑے ہوتے ہیں تو موو کرنے کے لیے سچی پوچھیں تو جگہ پراپر نہیں میزے ہی ہوتی یہ چیز چیک کریں اور اب ان کی ڈیمانڈ جو ہے یہ بھائی فیک ڈیمانڈز بتا رہے ہیں یہ ایک ابلک یہ تین بچھرے تھے کسی کو سارے تین لاک کسی کو چال لاک اس لیے میں نے پھر ان سے پراپر بات نہیں کی اور یہ جوڑی دیکھ لیں نو لاک ڈیمانڈ ہے جوڑی کی ایک اس میں دو دانت ہے اور ایک ہے چار دانت پرنٹ اچھے ہیں کراس میں جانور ہیں اور ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ کی ہوئی ہے نو لاک ڈیمانڈ مجھے تو کوئی اس ڈیمانڈ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھائی نے کیا سوچ کر کیونکہ ایک ہوتی ہے نا ایک ایکسیپشنل سی چیز ہوتی ہے تو سارے چار لاک فی جانور مانگنا بھی جائز ہوتا ہے لیکن بہرحال مرضی ہے جو ان کی یہ چینہ دو دانت بچڑا ہے اور چھے من تک وزن ہے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے دو بیس اب اس کی سمجھ آتی ہے کہ دو بیس ڈیمانڈ چھے من میٹ ویٹ ہے چلیں تیس ہزار پر من بھی ہو تو ایک اسی کا بنتا ہے اور چولستانی تیس ہزار پر من آج کل کے حساب سے چل رہا ہے جو نارمل چینے پرنٹ کے بچڑے ہوتے ہیں تو یہاں سمجھ آتی ہے بھی اس بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے لیکن وہ فضول ڈیمانڈ تھی یہ ابلک سارے تین لاک دو دانت میں ہے جی اور تقریباً سارے پانچ من ہمارے حساب سے وزن ہے بیپاری صاحب بزد ہیں کہ سارے چھے من آپ اس کو بتائیں لیکن جو فیکٹ ہے وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیا ہے یہ سارے پانچ من شاید کچھ پلس ہو جائے ڈیمانڈ بہت ہائی ہے جی سارے تین لاکھ روپے یہ چیک کریں چیز اچھی ہے ہائٹ بہت اچھی ہے کوہان ناف جھلر سب ہو کے ہے یہ جناب چینہ ڈبا چینہ ڈبا پرنٹ ڈھائی لاکھ اس کا مانگ رہے ہیں دو دانت میں ہے اور تقریباً تقریباً پونے چھے من چھے من وزن ہوگا کورسی کا مجود ہے دوستو چھے من وزن اچھا خاصا وزن ہوتا ہے یہ ہماری تو منڈی کے اندر یہ بپاری صاحب سارے تین من کو سارے چار من بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو وزن میں بھی بڑی گیم ہوتی ہے یہ چیز بھی چیک کیجئے گا تو یہ جو وزن بڑھا کر یہ بتاتے ہیں کیونکہ جانوروں کو کھڑا کیا ہوتا ہے ایک سلوپ کے اوپر اور وہاں سے جانور ویسے بڑا نظر آتا ہے یہ کالا ابلک جناب دو اسی مانگ رہے ہیں اس کا دو دانت میں ہے اور یہ تقریباً چھے من وزن میں ہے ہائٹ اس کی اتنی خاص نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب کے بس پیٹ تک آ رہا ہے یہ بچڑا لمبائی بھی ٹھیک ہے نارمل ہے ناف جلر بھی نارمل ہے دو اسی ڈیمانڈ ہے اب میرے حساب سے یہ بچڑا بنتا ہے جی آلموسٹ وان نائنٹی فائیو اس کے قریب قریب کیونکہ اس میں کوئی ایسی ایکسٹرا بیوٹی نہیں ہے میٹ ویٹ اچھا ہے یہ اس کے ساتھ دوسرا بھی اس کے ساتھ ہے لیکن اس کا ہم نے ریٹ نہیں پوچھا اور یہ یہ چیک کریں کالا بلک دو دانت میں ہے جی اور سات منتق وزن ہے اس کا اور اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تین لاکھ یہ میرے حساب سے اس کو فائنل ہونا چاہیے دو بیس تک میٹ ویٹ اس کا اچھا ہے ہائٹ بھی اچھی ہے لمبائی اچھی ہے آل دو یہ کلر کچھ دوستوں کو پرسند شاید نہ آئے ہر کسی کی اپنی اپنی پرسند ہوتی ہے تو برحل یہ بیک سائیڈ سے آپ دیکھیں جانور سٹرانگ ہے بنا ہوا ہے بھرا ہوا جانور ہے اور مزید تھوڑی سی محنت سے یہ انشاءاللہ اچھا نکل جائے گا اور یہ چار دانت جناب سارے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے میٹ ویٹ اس کا بیپاری صاحب بتا رہے ہیں دس من ہمارے حساب سے یہ سارے سات من آٹھ من میکسیمم اگر ان کا دل رکھنے کے لیے بھی ہم کہہ دیں تو یہ دو ڈھائی من کی بیپاری صاحب ڈنڈی مانے کی کوشش میں ہیں وزن کے حساب سے اور سارے چار لاکھ ڈیمانڈ بلکل فضول ڈیمانڈ ہے سینگ نکلے ہوئے ہیں جناب کوئی پنک نوز نہیں ہے میرے حساب سے یہ جانور بنتا ہے دو لاکھ روپے کا اگر کوئی بھائی ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر پچیس تیس ہزار اور بھر دے تو ٹھیک ہے لیکن ویسے جانور میں کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آ رہی بھائی کلر کے پیسے ہیں خوبصورتی کے پیسے ہیں تو یہ ایسے تو نہیں بھر دینے اور یہ جوڑی دس لاکھ میں جی ابلک دو دانت ہے جی دو دانت میں ابلک ہے اور سارے پانچ من پلس بزن ہے ہاں اب یہ پرنٹ ہے یہ خوبصورتی ہے اس کی بات سمجھاتی ہے کہ سارے پانچ لاکھ اور اس کا آپ نے دیکھو گا سارے چال لاکھ تو اس کی خوبصورتی کو آپ ان کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو زمین اسمان کا فرق ہے لیکن اس نے ریٹ میں صرف لاکھ کا فرق ڈالا ہوا ہے ہاں ان کے اندر یہ کلوز کیمرہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو دکھایا جائے کوڑ سکھا بھی موجود ہے لیکن حل کے لیول پر ہے کچھ زیادہ نہیں ہے کیمرہ کلوز اس لیے کیا تھا کہ آپ کو کوڑ سکھا دکھایا جائے اور یہ ٹائگر جناب اب اس ٹائگر صاحب کی میں نے صبح بھی ویڈیو لگائی تھی اور ٹائگر صاحب کے مختلف ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں صبح کے وقت کچھ اور تھا کسٹمر لگے ہیں تو ریٹ اور ہو گیا اور بپاری جب کسٹمر لگے تو بپاری ایک دفعہ چیز کو روک لیتا ہے اور اب بپاری صاحب کھڑے ہیں ساڑھے سات لاکھ مانگ رہے ہیں دو دانت میں ہے اور آٹھ من کے قریب وزن ہے چیز اچھی ہے یونیک سی چیز ہے آپ اس کو انٹیک کہہ سکتے ہیں قربانی کے جانوروں میں تو کلر سکیم بہت اچھی ہے اور جناب عجیب سی لہریں سی سمجھنے سمندر کی لہریں اس کے جسم کے اوپر چل رہی ہیں بہرحال چیز جو یونیک چیز پسند کرتے ہیں قربانی کے لیے ان کے لیے یہ ایک اچھا آئیٹم ہے ڈیمانڈ آل دو بہت ہیوی ہے اس ڈیمانڈ کے ساتھ یہ نہیں بکنے والا یہ دوستو اگر میکسیمم بھی چلا گیا کسی شوقین نے لے لیا تو چار تک اس سے اوپر نہیں جانے والا یہ چینہ ڈبا اور یہ جناب جوڑی ہے دو جانور ہیں ایک یہ بھائی صاحب لے کر کھڑے ہیں ایک اور بھی ہے تو آٹھ لاکھ اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے دوسرا جانور بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ادھر یہ جانوروں نے راستہ دے دیا تو آٹھ لاکھ ڈیمانڈ ہے جی جوڑی کی خیر یہ دوسرا جانور نہیں دکھا سکے آپ کو یہ لاٹھ دکھا دیں اینڈ پر آپ کو ایک پندرہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کل اٹھارہ بچھروں کی لاٹھ ہے آٹھ ان میں دو دانت ہیں باقی پکے کھیرے ہیں اب میٹ ویٹ پر پاری صاحب کے بقول چار چار من ہے ہمارے بقول تین تین من ہے تین سوا تین من اگر ایوریج لاٹھ کا ویٹ دیکھا جائے تو تین سوا تین تو بھرحال چار من ملا ملتا ہے کیوں ایک پندرہ میں یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے بھل جی یہ ایک آج کی ویڈیو تھی ملتان منڈی کی آپ کے گوشت گزار کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ